کیا سب آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے اور خاص طور پر جب زرداری صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ان کرنا چاہتے ہیں فول فلیڈ رانہ سنا نے بھی اس کا ریاکشن دیا آپ کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے کریں وہ سندھ میں کر لیں گے اور زرداری صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں بلاول بھٹو کو پرائم میسٹر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا سیاسی کھچڑی اس وقت پکری ہے آپ پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پر انتخابات میں کامیابی کے لیے اتنی پر امید کیوں ہے کیونکہ پہلے تو ان کا پنجاب کے اگر بات کریں کوئی خاص ووٹ بینک نہیں ہے تو اب کیا ایسا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہوگا دیکھیں جی زرداری صاحب آج سے نہیں متحرک پہلے بھی آئیں انہوں نے جنوبی پنجاب کا دورہ کیا بلاول نے دورہ کیا اب وہ ظاہر ہے جب انہیں ایک سو ستائیس میں بھی یہ الیکشن لڑے اس میں بڑے متحرک نظر آئے ظاہر ہے یہ آج سا ایسا پنجاب میں اپنا جو کھویا مقام اس کے لیے زرداری صاحب آج سے نہیں بڑی دیر سے ورکنگ کر رہے تھے اور ان کو ورکنگ کے جو ریزلٹس ہیں وہ دیکھ رہی ہیں آپ دیکھیں جنوبی پنجاب سے اس دن پچیس بندے اپنے ساتھ لے کے آئے انہوں نے آکھی شمولیت اختیار کی اور روزانہ کوئی نہ کوئی ملاقاتیں کر رہے ہیں بلاول ہاؤز میں لاہور میں اور یہ بڑی تیزی سے اس کے بارے میں اور ایک جلسہ بھی کرنے لگے وہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کا جو ووڈ بینک ہے جو پہلے کہ پیپلز پارٹی کا ووڈ بینک آ جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی کا ووڈ بینک جو تھا وہ پی ٹی آئی میں کنورٹ ہو گیا تھا اب ظاہر ہے ان کو یقین ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ووڈ بینک ہے وہ دوبارہ پیپلز پارٹی کو آئے گا اور نونلی کا جو ناراض ذرہ کین ہے وہ بھی انہی کی طرف آئے گی تو اس کے لئے انہوں نے جو ورکنگ کی ہے اپنی پلاننگ کے تحت آ رہے ہیں اور اس طرح روزانہ کی بنیاد پر ملاقاتیں کر رہے ہیں اور جو دھڑے بن رہے ہیں جن کے بارے میں کہا رہا ہے دیموکریٹک ایک ہے جس میں حاشم ڈوگر صاحب ہیں جو دوسرے بھی ملاقات کر رہے ہیں جانگیر ترین صاحب اپنا ایک ورکنگ گروپ بڑھا رہے ہیں ظاہر ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے گروپ بنیں گے پی ٹی آئیز میں یہ کافس میں نونلی کو اور پی ٹی آئی کو ڈیمیج کریں گے تو اس موقع پر جو پیپلز پارٹی ہے وہ پنجاب میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے دیکھ رہے ہیں اور زرداری صاحب نے ویسے نہیں کہا تھا کہ اگلے پرائیم نیسٹر بلاول بھٹو ہوں گے تو اس سلسلے میں جو ابھی کام ہو رہا ہے دیکھیں جنوبی پنجاب میں انہوں نے اپنے ورکنگ شروع کر دیا اب لاہور میں بھی بڑی ورکنگ کی ہے اپنے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں لوگوں سے نہ صرف وہ ان سے کر رہے ہیں بلکہ جو غفیہ ملاقاتیں ان کی جو ہو رہی ہیں جو پارٹی ہیں نونلی کے لوگوں سے بھی اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی ہو رہے ہیں ابھی ظاہر ہے ان سے سب سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں اور رابطے کر کے جو سامنے آ رہے ہیں اس وقت وہ سامنے ان کے ساتھ باتچیت کر کے لے رہے ہیں اور ورکروں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ آنے والے وقتوں میں جو پیپلز پارٹی اس نے آپ کو پی ٹی ایم کا حصہ نہیں بنایا تھا اس لیے ظاہر ہے تو وہ اپنا چاہتے ہیں کہ اپنا ووڈ بینک جو انہوں نے کھویا تھا پنجاب میں محترمہ بینظیر بھٹا کے دور میں اس کو واپس لے کے آنے کی لیے بھرپور طریقے سے انہوں نے کوشش کی ہے اور ان کو یہ دیکھیں جو ملاقاتیں اور جو شمولیت ہو رہی ہے جس طرح بھی لوگوں سے کی ہے بڑے بڑے نام بھی آ رہے ہیں ابھی کہ وہ آنے والے وقتوں میں وہ آ کے اعلان کریں گے پریس کانفرنس کریں گے یا ظاہر ہے جلسہ کریں گے تو لوگوں کو متحرک کریں گے تو ظاہر ہے جب دوریں شروع ہوں گے تو اس میں جو پرانی ورکنگ اور جو نئی ورکنگ ہے اس کے بارے میں انہوں نے سروے بھی کیا تھا اور سروے کر کے بعد یہ دیکھی کہ آئندہ چند دنوں میں وہ جو بڑے لوگ شامل ہوں گے تو اس کے ایک تبدیلی آنے کا امکان ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی کھوئی ساکھ پنجاب میں دوبارہ حاصل کریں گے پیپلز پارٹی اپنی کھوئی ساکھ کو بحال کر پائی گی اور یہ جو بڑے بڑے دعوے کریں پیپلز پارٹی کے رانما کہ نظر آئے گا الیکشن میں ایک بڑی کامیابی اور خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں پیش گوئی ہوئی ہے کہ وہ پرائیم نیسٹر بنیں گے تو آپ کو لگ رہا ہے پیپلز پارٹی ایک بار پھر قومی جماعت بننے جا رہی ہے دیکھیں دعا میں آپ کو چھوڑا سا نیلے سے بزاتا ہوں سارا ملوہ جو ہے نا اس ایک ڈیڑھ سال کے جو حکومت کی ناکامی ہیں وہ سارا سارا پی ایم ایلین پر ہیں اس لئے ایک منسٹر ان کے اور فیننس منسٹر ان کے زرداری صاحب نے بڑے اچھے کارٹ کھیلتی ہے فورم نسٹر لگائی اپنا کام وہ کرتے گئے اور وہ ایک ڈیڑھ سال میں یہی کرتے رہے کہ الیکشن جلدی نہیں ہونے چاہی گئی ٹائم پر ہونے چاہی گئی because he wanted to gain time and today he looks successful second یہ ہے کہ دیکھیں ان کے پاس سندھ بھی پورا پڑا ہوئے total سندھ ان کے پاس ہے بلوچستان میں he is very strong انہوں نے اپنا پورا ہوموک کر چکے ہیں سب کو شامل کر چکے ہیں اس کے پاس صدرن پنجاب ان کے پاس ہے بہت لوگ جوائن کر رہے ہیں اور اور لوگ جوائن کریں گے پھر کے پی کے پی کے میں بھی ان کے پاس بلوٹ بینک ہے so it has become a national party جو پہلے regional party دو تھی paper party اور PMLN اور PTI جو تھی وہ ایک national party بن گئے یہ ملک کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ہی جتنی national parties ہوں گی اتنا ہی آپ ہی federation اور پاکستان مضبوط ہو the more regional party the weak اب اس کے بعد اب پنجاب کی بات کریں central پنجاب اور northern پنجاب رہ گیا صرف PMLN کے لیے اس کے اندر کتنی parties ہیں دیکھیں PMLQ Democratic PTI اس کے بعد جانگیٹرین گروپ People's Party and PMLN People's Party has not established there پی ٹی ہے کہ جتنے لوگ نکلیں گے ورڈ بینکوں کا جو واپس آیا تھا واپس جہلے واپس آ رہے ہوں گے so he is a big threat he is going to be میرے شاہر سے PMLN کے لیے پنجاب میں center میں آنا بڑا مشکل ہوگا it might be hung party ruled by PMLN باقی party جو ہیں national party میں مجھے تو یہ جب ultimately ہوگی تو پیلیشن میں PMLNQQV آجے گی People's Party کے ساتھ he is already met چودش ہو جاتا اس کے بعد ان کے پاس دوسری party people MQV کراسی میں آجے گی so he is sent more chances کہ یہ اپنا کہیں فوٹول بنا کے پیٹل گرمند میں آئیں گے اور یہ independent election لیں گے جی آمیر صاحب تو برگیڈل صاحب کے مطابق PMLN تو ہوگی ریجنل party اسی لیے وزیراعظم بھی بن گیا ان کا اور پیٹی آئی ظاہرہ وفاقی party تھی وہ اب تقسیم ہونے جا رہی ہے اور People's Party زیادہ تر وہاں سے لوگ لے رہی ہے جہاں سے گجنہ والا اور ادھر سے جہاں سے کوئی بندہ نون کا ہارا نہیں تھا اور وہاں پہ پیٹی آئی ساری ہار گئی تھی وہاں سے زیادہ لوگ People's Party میں شامل ہوئے ہیں ساؤتھ پنجاب میں بلکل ان کا ایک ٹلٹ رہتا ہے اور اس دفعہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی جو تین سیٹے آئی تھی People's Party کے پاس وہ ساؤتھ پنجاب سے آئی تھی سٹالورڈ ہارے بھی تھے سٹالورڈ جیتے بھی تھے ہنا ربانی خر وہاں سے جیتی تھی یوسف رضا گلانی اور ان کی فیملی آپ کو پتا ہے نا کہ ان کے بچے سارے ہار گئے تھے شاہ محمود قریشی سے اور جو وہاں سے ملتان سے اس وقت پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو نون کے ساتھ ٹکٹ پر جاتے ہیں ان کے ساتھ ان کے بچے ہار گئے تھے ٹھیک ہے جی اور یہ لوگ لے رہے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ ان کو اگر خیال آ رہا ہے کہ وفاقی پارٹی People's Party تھی اور ان کی لیڈرشپ ظاہر ہے وہ باپ کا بیٹا سلطانی ہوتا ہے وہ وزیر آدم بنوالے اسے بادشاہ بنالے بلاول بھٹو کے لیے تو ان کی خواہش ہونی چاہیے محنت کرنی چاہیے تاکہ اس شیاسی پارٹیوں کو راستہ بنیں جس طرح باقی پارٹیوں کو مار ڈھال کے ڈاؤن کیا گیا تھا سترہ اٹھارہ کی ریجیم چینج میں اگر آج راستہ کوئی پارٹی لیتی ہے تو کوئی بری بات چلا جاتا ہے ظاہرہ کچھ ہو جاتی ہیں چیزیں انہوں نے اپنے لیے گڑا کھوڑا خود نو مئی کو بلکل اور انہوں نے پاکستان کی ملٹری پہ اٹیک کیا جس کو اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بسیکلی ایک انقلاب لانے کی تھی جو بغاوت میں بدل گئی اور بغاوت ظاہرہ نکامی کا نام ہوتا ہے اور وہ آج کل سب کے سامنے ہے کہ وہ ان کے لیڈرز اور ان کے ساتھ جو لوگ اب ہاتھ ملا رہے ہیں جو لوگ ان کی جو فتنہ پر دریہ ہے اس کو ملا کے چلا رہے ہیں آپ یقین مان لیں کہ ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے آپ سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم سے باہر جا کے لڑائیاں لڑ رہے ہیں کسی کو بچانے کے لیے کہ جہاں دو دو ڈھائی ڈھائی سال زمانتیں نہیں ہوتی تھی آپ کیس سے ڈسچارج کر رہے ہیں لوگوں کو یہ سب کا جواب دینا پڑے گا کیونکہ ڈیٹا جو ہے نا کہ کب کون سا بندہ پانچ سو روپے میں کیس کا فیصلہ کراتا تھا پھر اس کا عوضہ بڑھ گیا کون سا اسلام آباد میں ہاؤزنگ سوسائٹی کے لیے سٹے دیتا ہے سی ڈی اے کے مقابلے میں کون سا بنی گالا میں قبضے کرا رہا ہے ہر ایک کی ہر چیز ان کے پاس ہے جو آنکھیں بند تھی وہ کھل گئی ہیں اور پہنچا دی گئی ہیں یہ نتائج آپ کو چھوٹے سے لے کے بڑے تک نظر آئیں گے ایک بندہ شہر میں اتنی بھاری بھاری وکیلوں کی فیصیں لے رہا تھا اس شہر میں کہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ بندہ جا رہا ہے تو اس سے پہلے پہلے میں پیسے کٹھے کرلوں کہ مجھے بعد میں تو کسی نے نہیں رکھنا یہ سب چیزیں ڈیٹے پہ آئیں گی اور سامنے بھی آئیں گی باتیں شروع ہو گئی ہیں حساب کتاب ہوگا کہ آپ نے جتنی اندی مچانی تھی نا مچالی ہے اب آپ کا مقابلہ اپنے دوستوں سے ہو گیا تو پھر دیکھتے ہیں کہ کب تک آپ لڑتے ہیں جی آیاء صاحب میرے خیال ہے پہلے تو ہمیں کوشش کرنی سے کہ جج سارے پی ڈی ایم میں شامل ہو جائیں ان کو باجمات اعلان کر دینا چاہیے مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی سے دوسری میں چلے جائیں میں بالکل ان کو ضروری ہے نا وہ ظاہر ہے جو کوئی فیصلہ کرے گا اس طرف وہ لگتا ہے کہ جی وہ چونکہ پی ٹی ای کے ساتھ ہے وہ بائست ہے اور جو ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو پہلے اعلان بھی کر دے کہ میں مقدمات سفارے کر دوں گا اس سے بڑا غیر جانبتہ جائش کوئی نہیں ہوتا اس ملک میں اس سے زیادہ قادعور جائش کوئی نہیں ہوتا باقی رہی آپ کے جہاں تک سوال کی بات ہے جی پیپس پارٹی تو آج کی تاریخ تک اس ملک کا سب سے بڑا جو فاتح ہے وہ آصف علی زرداری ہے بلکل سب سے بڑا کیونکہ بہت پاپولر جماعت ہے پی ایم ایل این اس لیے زرداری صاحب نے کہا لو جی بزارتہ اللہ وزارتہ عظمہ تاری وزارتہ اللہ بھی وزیر خزانہ بھی آپ کا مجھے تو صرف ایک وزارتہ خارجہ دے دیں پھر کوئی نگران وزیر بنیا بیٹھیا ہوئے اسے چکہ دی چھے وزارتہ خارجہ دے دیں اس کے لیے آپ بیٹے کے لیے تاکہ وہ کیمپین کر لیں وہ الیکشن کیمپین ہوتی ہے نا تو ابھی تک کہ حالات یہ ہیں کہ انہیں کہا سی جی کہ گال پکی ہو گئی کہ جی کس طرح گندہ ساڑے لو پکی ہے بس او دروں رہ گئی تو ابھی تک تو زرداری صاحب کی طرف سے تو پکی ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے باقی دیکھیں ہو سکتا ہے اس دفعہ کوئی ووٹر نہ نکلے وہ زمان پار کیے کے لیے لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا اگلے الیکشن میں یا کوائٹ پوزیبل ہے اسی الیکشن میں لوگ کوئی اس طرح کی ویب پھر چل جائے ابھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ظاہر ہے آپ نے کوشش کرنی ہے وہ کر رہے ہیں بلکل آپ جاری رکھیں اس کے لیے آپ کا رائٹ ہے لیکن آج کی تاریخ میں یہ کہہ دینا کہ جی بس یہ تو ختم ہو گئے اب ہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جی اس کو کیا ملے گا اور مجھے کیا ملے گا آج کی تاریخ میں پی ایم ایل این مجھے سب سے زیادہ مشکل میں نظر آ رہی ہے بلکل نظر آ رہی ہے وہ جتنا مرضی بھی یہ کوشش کر لیں گے میرے قائد واپس بھی آ جائیں گے تو وہ حالات مطلب نواز شیر کے واپس آنے کے بعد بھی ان کے لئے کوئی حالات فیور میں نہیں ہے قائد واپس بھی آ کے کیا کر لیں گے مجھے یہ بتائیں نا ہم جناب اٹھا دیتے ہیں اوہ جی ڈالر دیکھو کتے آ گیا کمال کر دی ساکڈار صاحب نے آٹھ پھر تین سو آٹھ میں چلا گیا تو حالات اتنے خراب ہیں کہ یہ ام سے ان پہ کابو نہیں پائے جا سکے گا اور ابھی بھی تمام پالیسی میکرز سے میری اپیل ہوگی کہ بیٹھ کے تھنڈے دماغ سے سوچیں کہ اس ملک کو اور پھر وہی بات دور آنگا کہ ریاست فیصلہ کرتے ہوئے دیکھتی ہے کہ کم سے کم نقصان جس میں ہو وہ راستہ اپنانا چاہیے باقی وہ سارے دعا جی بگیر صاحب دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں ایکچولی پاکستان کیلئے ہونے سیمپل مجوریٹی ہونی چاہیے لیکن آئی کن سی آنگ پارٹی دو آج این میں رکھیں 15 منٹس میں ہیں 15 میں نہیں 15 سیکنڈز آج آمیر صاحب بگیر صاحب نے آج بگیر صاحب تی شیٹ بڑی سونی پائی آج نا آجتے 15 منٹ بھی دان دیتا جا سا دن رانہ صاحب رانہ صاحب بندہ ہونجی گوورنرہ وہ جی تیاری چنہ یہ صحیح کہہ رہا ہوں جی فیصل صاحب پھر آپ تو بڑے لکھی ہوئے بطلب سندھ میں سندھ میں آپ کی جو حکمران ہے آپ وہی قومی جماعت بننے جا رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہی پرائیم نیسٹر بھی بڑی گئے ہیں آپ کے ویسے بھی فیوریٹ ہیں تو کتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو پتہ رہا ہے کہ وہ لوگ یہاں پہ بتا رہے ہیں تصویریں لگا کے کہ سندھ میں دودھ شاید کی نہ رہے ہیں پنجاب ریڈی ہو جائے لوگ لگا رہے ہیں ٹویٹس پہ بات یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں مکاری اے آری چلاکی جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کرنا ہی کامیابی کامیار ہے تو ٹھیک ہے کس کو بھی کامیاب قرار دے دیں لیکن میں پہلے سوال پہ عامر صاحب نے آپ کے سوال پہ اعتراض کیا تھا میں سوال پہ اعتراض تو نہیں کر رہا لیکن آپ کے سوال سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ پیپس پارٹی کی پنجاب میں ایسی کونسی ساکھ تھی ڈوبی بھی ساکھ جو اب بھال ہو جائے گی یہ تو ہمارے لیے بھی ایک بڑی امپورٹن بات ہے معلومات میں پہلے کونسی ساکھ تھی پیپس پارٹی کی جہاں اس کی چودہ سال سے حکومت ہے وہاں تو وہ اپنی ساکھ بنانی سکی جہاں پہ اس کی چودہ سال سے حکومت ہے وہاں تو اس کی کوئی ساکھ نہیں آپ جس اینگل سے ساکھ کی بات کر رہے ہیں نا کہ عوام کے خدمت وہ تو پھر کسی کے بھی نہیں ہے نا فیصل صاحب بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے بھال کونسی ہونی ہے بات یہ ہے کہ کسی کو گرانے کے لیے اگر آپ کسی ایسے آدمی پہ یا ایسی پارٹی پہ ہاتھ رکھیں گے تو اچھے نتائش نہیں آئیں گے چیک جبری طور پہ آپ کسی بھی راکم کیا آج مسلم لیگ نون کیا اتنی آسانی سے سن میں بیٹھ کے مسلم لیگ کی مرکزی لیٹرسپ آ کے بیٹھ سکتی ہے یہاں پہ لوگوں کو توڑ جوڑ کر سکتی ہے ایک سوال ہے کر کے دیکھیں نون لیگ یہ پیپس پارٹی جو ہے وہ اکل جو ہے وہ ٹھکانے لگا جگی چیک آپ ان کو وہاں اتنا اسپیس دے رہے ہیں پھر دوسری بات اگر آپ لوگ پیپس پارٹی کو تو قومی جماعت سمجھتے ہیں تو ٹھکے سمجھیں اس میں کیا فرق پڑتا ہے آلمگیر جماعت سمجھ لیں انٹرنیشنل جماعت سمجھ لیں